بہت مبارک ہو بات یہ ہے کہ میں ایک شاعر اگمنام ہوں میرے آقا تیری سناکی میرے ہاتھ میں بھی مالا ہے اب مجھے اپنے تشخص کی کیا ضرورت ہے تیرا حوالہ ہی سب سے بڑا حوالہ ہے تو اپنا لکھا ہوا ہی ایک تازہ ترین کلام پیش کر رہا ہوں الفاظ میں پنہا تیبہ کی محق کو محسوس کیجئے گا عرص کیا ہے کہ نگاہ پل پل جسے ترستی عطا کا مرکز سخا کی بستی جھکا ہوا ہے جدھر زمانہ میرے محمد کا آستانہ میرے محمد کا آستانہ میں اپنی ہستی کو خام لکھوں میں اپنی ہستی کو خام لکھوں بس اپنے آقا کا نام لکھوں خلوص کی روشنائی لے کر درود لکھوں سلام لکھوں چراغ سینے میں جل رہا ہے چراغ سینے میں جل رہا ہے لباس مستی میں ڈھل رہا ہے ہر ایک سے کہتا پھرے دیوانہ میرے محمد کا آستانہ میرے محمد کا آستانہ اور لکھا ہے دل پہ جو نام دیکھو لکھا ہے دل پہ جو نام دیکھو اسی سے چلتا نظام دیکھو حروف گویا ہے یا محمد حروف گویا ہے یا محمد میرا یہ ذوق کلام دیکھو سنا کے موتی بکھر رہے ہیں یہ ماہ پارے نکھر رہے ہیں زبان زبان ہے یہی فسانہ میرے محمد کا آستانہ میرے محمد کا آستانہ اگر وہ حسن خیال دیں گے راک شاہب غور کیجئے گا اگر وہ حسن خیال دیں گے تو بولنے کا کمال دیں گے اگر وہ حسن خیال دیں گے تو بولنے کا کمال دیں گے ہم ان کی مدحد کریں گے ایسے کہ حشر میں وہ مثال دیں گے اور ہمیں سنا کا انام دے کر کہیں گے کوسر پہ جام دے کر سناو کاتب وہی ترانہ سناو آمیر وہی ترانہ میرے محمد کا آستانہ جھکا ہوا ہے جدھر زمانہ میرے محمد کا آستانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا وہ بات یہ ہے کہ راک شاہب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طربت انہر کی زیارت سے نوازا ہے آپ کو روزہ رسول کے اندر جانے کا شرف ملا ہے کوئی مہمان رسول ہیں آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آمیر لیاقت صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں گستاخ یعنی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو میں ان مفتیان اکرام سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مہمان رسول کو کافر کہنا اور گستاخ کہنا اس پر کیا حد آتی ہے ایک شاہ صاحب ہیں وہ گالیاں بڑی دے رہتے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سادات میں باٹے ہیں زمانے کو خزانے سادات میں باٹے ہیں زمانے میں خزانے دنیا سے جو مانگے اسے سید نہیں کہتے